اللہ الرحمن الرحیم رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کائنات کی ہر چیز پر ہاوی ہے اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان ہمدرد اور رحم کرنے والا کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشراعت مرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور صرف اس کا ایک حصہ اس دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے تمام خلق خدا تمام جانور اور تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور بقیہ 99 حصے اپنے پاس رکھیں جنہیں وہ قیامت کے دن مخلوق پر رحم کرنے کے لئے استعمال کرے گا یہ ہے رحمان کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن دو آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں تو اس میں سے ایک شخص دور لگا دے گا جبکہ دوسرا شخص پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے پوچھے گا تم نے دوڑ کیوں لگائی تو وہ کہے گا تیرا حکم ماننے کی وجہ سے کیونکہ ساری عمر میں نے تیری نافر ماننے کی سوچا آج ہی تیری مان لو شاید تیری رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے پھر رب العالمین نے دوسرے سے پوچھا بتا تو کیوں پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہا تھا تو وہ فورم برجستہ کہے گا تیری رحمت کے بارے میں سنا تھا کہ تک بڑا مہربان ہے اور تیری رحمت کہے گی کہ واپس آجا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ماف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی اسی صفاتی نام کی صورت صورت الرحمان قرآن مجید کے ستائیسے پارے میں ہیں یہ صورت مکی ہے تفسیر اپنے قصیم میں ہے کہ یہ صورت مبارکہ اپنے حسن و عبارت کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کا حسن و جمال صور رحمان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ صور حدیث صور واقعہ اور صور رحمان کا پڑھنے والا اسمان اور زمین میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے صور رحمان قرآن کی وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اکتیس بار انسان کو دعوت غور فکر دی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے صور رحمان میں اللہ تعالیٰ نے تین انعیات کا ذکر کیا ہے پہلی انعیت یہ ہے کہ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کر دی یہ اس لیے کہ لوگ اپنے پیاروں کو محبت کی وجہ سے دفن کرنا چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جسم میں بدبو پیدا کر دی دوسرا یہ کہ اناج میں کیرے پیدا کر دیے تاکہ لوگ اسے ہیرے سونے چاندی کی طرح زخیرہ نہ کر لیں کہ مصیبت اور دکھ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکون اور صبر عطا فرمایا مرنہ کوئی بھی خوشکوار زندگی نہ گزار سکتا سور رحمان میں ہے کہ اے جنو انس کی گروہ اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی یہ اس سمندر کا ذکر ہے جو امریکہ کے شہر الاسکا میں ہے بحر قاہل اور بحر اوکیانوس ایک طرف کا پانی نیلہ اور دوسری طرف سرسو مائل اور بیچ میں ایک واضح لائن نظر آتی ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا جیتا جاگتا معزہ نہیں اس کو دیکھ کر بھی بحث انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو احساس نہیں ہوتا سور رحمان کے پڑھنے اور سننے سے کوئی بھی مرز چند ہی آیام میں ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں رہتا اسی لئے زیادہ تر ہسپتالوں میں لا علاج امراض کا علاج اسی صورت سے کیا جاتا ہے اس کی ہر آیت سننے سے مریض کی جسم میں ایک خاص قسم کی حرارت پیدا ہوتی ہے جو اسے زندگی کی طرف واپس لے جاتی ہے تمام بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے لیکن ضرورت سے اور صرف اور صرف یقین کامل کی ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام جو بھی صورت ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے نصیب میں ہوگی